بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مناظرین ایر ایورز آج میں آپ کو ایک بہت زبدس طریقہ بتا رہا ہوں آج میں آپ کو ایک ایسے دانے بتاؤں گا جن کے استعمال سے خون کی کمی پوری ہوگی جگر میدہ کو طاقت ملے گی خون میں اگر گندگی ہے خون میں فاضل مادے ہیں وہ بھی ختم ہوں گے بہت ذائقہ دار یہ ایک ڈرائی فروٹ ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کے استعمال سے بالوں کو بھی طاقت ملتی ہے قبض ہو وہ بھی ختم ہوتی ہے گیس ہو وہ بھی ختم ہوتی ہے میدہ بھی ٹھیک ہوتا ہے آپ یہ ناظرین جو فروٹ میں آپ کو بتاؤں گا یہ آپ کسی بھی موسم میں استعمال کریں اس کو ریگولر استعمال کرتے رہیں انشاءاللہ اس کے استعمال سے قبط مدافعت میں اضافہ ہوگا ہیپڑوں کی سوائی ہوگی بلگم گریشہ وغیر اگر بنتی ہے تو وہ بھی انشاءاللہ ختم ہونا شروع ہو جائے گی خاص کر ان ویورز کے لیے بہت زبردست ہیں جو کہتے ہیں کہ انہیں خون کی کمی ہے اسحابی کے مزوری ہے یا ایسے افراد جو دماغی کام کرتے ہیں جہاں جن کا کام بہت زیادہ سغط ہے محنت مزدوری کرتے ہیں وہ جو لازمی دانیں استعمال کریں جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ان کے استعمال سے انشاءاللہ ان کے اتران اندر طاقت بھی بیدا ہوگی پٹھوں کو طاقت ملے گی یہ ہڈیوں کو بھی مضبوط کرے گا کیلشنگ کمی کو پورا کرتا ہے اس میں بے حد ایک حصہ ایک آئیلنپ پائے جاتا ہے اس کو آپ استعمال لازمی کریں یہ ہاں ناظرین یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں جو دانیں ہیں یہ کشمش جس کو سوگی بولتے ہیں یہ اپنے استعمال کرنے بہت زبردست اور ذائقہ دار یہ چیز ہے ہمارے گھروں میں عام طور پر بھی موجود ہوتی ہے کشمش اس کو استعمال کرنے کا طریقہ جو ہے وہ جے ہے کہ آپ نے ایک گلاس پانی کا لینا ہے اس میں اس کے انیس عدد دانیں ڈال دیں ساو سترے کر کے انیس عدد اس کے دانیں ڈال دیں ایک گلاس پانی میں رات کو دوسرے دن صبح خالی میدہ جو دانیں آپ نے پانی بھگوئے ہیں وہ دانیں نکال کر اچھے طریقے سے چبا چبا کر کھا لیں اور جو پانی ہے وہ آپ نے چائی کی طرح گونڈ گونڈ کر کے پی لینا ہے ایک گھنٹ آباد ناشتہ کھا لیں اسی طریقہ سے آپ اس کو استعمال کریں بہت زبدہ جرزرد دے گا خون کی کمی کو پورا کر دے گا اور اس کا کوئی بھی نقصان نہیں ہے اس کو ہائی بلیٹ پیشن والا مریض بھی استعمال کر سکتا ہے یہ بینوں کو بلاکج جو ہوا ہے اس کو کھولتا ہے جنہیں بلاکج جو مسئلے بنتے ہیں ان کو یہ ختم کرتا ہے اس لیے جو ہارڈ کے جو مریض ہیں ان کے لیے بہترین چیز ہے اس کو استعمال کریں اور فیدہ اٹھائیں جو انگور کو خوش کر کے اتیار کی جاتی ہے کشمش بطور غزائیت بہت زیادہ استعمال کی جاتی ہے جسم کو کیسے طاقہ دیتا ہے ملین ہے شکم اور مفرع قلب مکوی قلب ہونے کے باعث یہ نا بہت زیادہ کیسے تھے کہ دل کو طاقہ دیتا ہے یہ ہے کہ آپ اس کو پانی میں بگو کر استعمال کر لیں اگر آپ ارکے گلاب میں بگو کر استعمال کریں گے تو یہ اس سے بہت زیادہ طاقت اس کی بڑھ جائے گی اگر ارکے گلاب میں اگر بگو کر استعمال کی جائے تو یہ بہت زیادہ طاقت دیتا ہے اگر آپ کو ارکے گلاب نہیں ملے رہا خالص تو آپ پانی میں بگو کر اس کو استعمال کریں اور فیدہ اٹھائیں شکریہ تو ویڈیو اگر اچھی لگے تو اس کو شیئر ضرور کیجئے گا اور جنہ ویڈیو نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیو کو لازمی شیئر بھی کیا کریں اور دوستوں کے ساتھ پانچ وقت کی نواز بندی کے ساتھ پڑھیں توفہ استخفار کریں انشاءاللہ اللہ پاک زندگی میں بھی آپ کے لئے آسانیہ پیدا کریں گے اور آخرت میں بھی شکریہ ناظرین دعاوں میں یاد رکھی گا فی ایمان اللہ السلام علیکم